ہلو دوستو میں وصیم پتھان آپ سبی کا ہماری اس چینل سولیشن پائنٹ پر سوگت کرتا ہوں دوستو جیسے کہ ابھی لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور اس لوگ ڈاؤن کے قارن جو کاروباری لوگ تھے یا پھر جو مزدور پیشہ لوگ تھے سارے کے سارے اپنے گھروں میں قائد ہو گئے اور سب سے بڑی سمسیہ جو آ چکی ہے وہ اس وقت سمسیہ دو وقت کی روٹی ہے اور اس وقت ہماری جو سرکار ہے راشن دوکانوں کو لے کر بہت سترک ہے کہیں نہ کہیں راشن دوکانوں کے ذریعے اس لوگ ڈاؤن کے ذریعے لوگ ڈاؤن میں راشن دوکانوں کے ذریعے سرکار جو ہے مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے کارڈ دھارکوں کی تو دوستو مجھے کمنٹس آ رہے تھے کیا سر ای پی ایل پر ملیں گا کیا نہیں ملیں گا سر میرے پاس اس آر سی نمبر نہیں ہے اس طرح کیا وغیرہ وغیرہ بہت سارے کمنٹس ہیں آپ کمنٹ باکس آپ بھی میرا دیکھ سکتے ہو دوستو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے میں پروفیشنل جاگ میرا یہ نہیں ہے میں یوٹیوبر نہیں ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے ویڈیو کے مادہم سے جو ویورس ہیں ان کو کئی نہ کئی فائدہ مل جائے میرا مقصد ویورس لینا نہیں ہے مقصد ہے اس ویڈیو کے مادہم سے لوگوں کو کچھ فائدہ مل جائے میرے ہر ویڈیو دوستو آپ اسکیپ کر کے مت دیکھئے کیونکہ اسکیپ کرنے سے بہت سارے کام کی باتیں آپ چھوڑ دیتے ہوں اور پھر کمنٹ باکس میں آکے وہی سوال کرتے ہو جو آپ کو نئی کرنا چاہیے جو میں نے آلریڈی ویڈیو میں دکھا رکھی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا اے پی ایل کیٹیگری کے لوگوں کو راشن کارڈ ملے گا یا نہیں ملے گا تو دوستو آج کی ویڈیو کا ہمارا مقصد یہ یہ میں آپ کو وہ آدیش جہاں پہ سرکار نے آدیش دے رکھے دو مہنے کے لیے مائی اور جون ان دو مہنوں کے لیے سرکار کے آدیش کے انوصار اے پی ایل کیٹیگری کے لوگوں کو اناج سرکار دینے جا رہی ہے اور وہ کس ریٹ سے دیں گی اور کیا کانٹیٹی ہوں گی ہم یہ اس آدیش کی کوپی کے اوپر پڑھ کر دیکھیں گے اور سمجھیں گے یعنی کہ شاشن نرنے کوپی تو جو جی آر ہے جو گورنمنٹ کا سرکولر ہے میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا آپ لوگ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور اپنی لڑائے خود سے کھڑی کر سکتے ہو میں صرف آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں تو دوستو دیر نہیں کرتے ہوئے ہم اسکرین پر چلتے ہیں اور وہ آدیش میں کیا لکھے ہوئے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو ہم اسکرین پر آ چکے اور یہ شاشن نرنے کوپی ہے اور اس میں بتایا گیا اکتیس مارچ کا حوالہ اس میں دیا گیا کہ اکتیس مارچ کو شاشن نے ایک نرنے لیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا اس لوگ ڈاؤن کے چلتے جو ہے لا بھارتی کا ڈھارکوں کو پانچ کلو اناج پر پرسن یعنی کہ پانچ کلو چاول پرتیو اکتی فری دیا جائیں گا ہے نا پر پرسن کے حساب سے اب ان کے کارڈ میں جتنے نام ہوں گے اس حساب سے ان اس کو کاؤنٹ کر کے لے لینا ہے لیکن اس میں ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تھا یعنی کہ کیسری راشن کارڈ والوں کو اور کیسری راشن کارڈ یعنی کہ اپیل راشن کارڈ دھارک کو ایسے بھی آناج نہیں ملتا ہے اور ٹیمپراری بیسس پر سرکار نے ان کے لیے یہ نرنے لیا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے چلتے ان کو انہ ویبستہ کی جائیں گی راشن دکان کے ذریعے تو ان راشن دکانوں کے ذریعے یہاں پر ان کو آناج دینے جا رہی ہے سرکار اور اس دی آر میں اس سرکولر میں اسی بات کو منشن کیا گیا ہے کہ جو ایپیل کیٹیگری کے راشن کارڈ ہوں گے سیکنڈ پیج پر آنا سیکنڈ پوائنٹ پڑھنا سیکنڈ پیج پر سیکنڈ پوائنٹ آپ ڈسکرپشن میں اس کی لنک دیں گو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اس میں صاف لکھا ہے کیا کیسری راشن کارڈ دھارک کو سرکار آناج دیں گی آٹھ روپے کے بھاو سے گے ہوں اور بار روپے کے بھاو سے چاول ملے گا اور پر پرسن کے حساب سے ملے گا اس میں پر کارڈ نہیں ہے آپ لوگ دکاندار آپ کو اس میں بے عقوب بنانے کی کوشش کریں گے پر کارڈ پانچ کلو دیں گے لیکن یہاں پہ پرتی بیکتی پانچ کلو دیا وہ یعنی کہ تین کلو گیا ہوں اور دو کلو چاول اور ریٹ ہے اس کے اندر آٹھ روپے اور بار روپے دوستو میرا مقصد صرف آپ لوگوں کو راہ دکھانا ہے آپ کی لڑائی آپ نے لڑنی ہے میں اس چینل کے مادیم سے آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں تو دوستو کچھ بھی تکلیف آئے آپ کمنٹ کریے میں پوری کوشش کروں گا آپ کو صحیح گائیڈ لینز دینے کی تینکیو دوستو میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا تھا یہ مئی اور جون کے لیے ہے اور یہ ایمپلیمنٹ اس کا مئی سے ہونا اسٹارڈ ہوں گا یہ اپریل کے مہنے میں نہیں ملے گا